ندیم نور صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جائداد کتنی اقسام کی ہوتی ہے اور پھر ان کی جو ملکیتی ڈاکومنٹس ہیں ان میں بھی اسی حساب سے فرق آتا ہے بنیادی طور پر آپ دیکھیں تو ایک زمین ہے جو پلوٹ کی شکل میں ہم کیونکہ رہائشی اعتبار سے بات کہہ رہے ہیں تو آپ کا ریزیڈنشل پلوٹ ہے پھر آپ کی پاپرٹی جو ہے وہ ریزیڈنشل ہاؤس کی شکل میں ہو سکتی ہے آپ گھر خرید رہے ہیں پھر ایک دوسری جو آپ کل جو ہائی رائز بیلڈنگز بن رہی ہیں جن میں فلیٹس ہوتے ہیں آپ کے آفیسز کے لیے ہیں اس کے علاوہ دکانیں ہیں اور مطلب کے فلور آپ پرچیز کر رہے ہیں جہاں پر آپ جو ہے اس کی آنرشپ شیئر کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ لینڈ آپ کے نام پہ نہیں ہے لیکن وہ بیلڈنگز کے اندر جو ہے اپنے پاپرٹی رائٹس پرچیز کر رہے ہیں پلس آپ دیکھیں تو اگری کلسر لینڈ آپ پرچیز کر سکتے ہیں یہ بنیادی اشکال ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں مائٹ بیر میں آپ مزید بھی اضافہ ہو جاتا ہے لیکن ایک جو اس وقت کہہ لے کے خاص طور پر لاہور اور جو سراؤنڈنگز میں ہیں وہ پراپرٹی کی اشکال ان شکل میں ہیں اور ان کی داکومنٹیشن میں بھی بالکل فرق ہوتا ہے پھر داکومنٹیشن کا کنسرن ان کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ آپ جہاں پر پرچیز کرنے جا رہے ہیں مطلب آپ ان کو اگر فردر بائفرکیٹ کریں تو پھر وہ آجاتا ہے کہ آپ سوسائیٹیز میں پرچیز کر رہے ہیں اس سوسائیٹی کا سٹیٹس کے ہے وہ کوپیٹیو سوسائیٹی ہے اور پھر ان کے ساتھ جو فردر ڈاکومنٹیشن ہے وہ بدلتی جاتی ہے اور جو آپ کو ٹرانزیکشن ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے چاہے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ڈاکومنٹس کے لیے وہ بدلتے جاتے ہیں جیسے جیسے پراپرٹی کی یوریجسٹریشن آلیڈی ہوئی ہوئی ہے اس کی اتھارٹی بدلتی ہے تو اس کے ساتھ اس کی شکل بھی بدل جاتی ہے میرا خیال یہ سوال شاید پہلے بھی کچھ بتایا گیا ہے مگر میں زور دے کے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر پلوٹ کی جو ہے ہم بائنگ کر رہے ہیں پلوٹ خریدنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے پلوٹ خریدنے کے لیے سب سے پہلے آپ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ پلوٹ شہر کے کس جگہ پر ایگزسٹ کر رہا ہے میں لے رہے ہیں تو علیدہ کانون اس سے ڈیل کر رہا ہے آپ LDA کے تحت جو اپروف سوسائٹی ہیں اس سے خرید رہے ہیں تو علیدہ اس سے کانون ڈیل کر رہے ہیں پرائیویٹ سوسائٹیز ہیں یا کوئی ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ پٹواری کا ریکارڈ ہے پٹواری کے پاس ریکارڈ ہے اور باقی اس کی کوئی اسیسٹریشن کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے تو آپ نے پٹواری کے پاس جانا ہے تو یہ ویری کرتا ہے کہ جہاں پہ پلوٹ ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے اگر تو پلوٹ کوپریٹیف سوسائٹی میں ایگزسٹ کر رہا ہے تو اس کا علیدہ کانون ہے اور ہر سوسائٹی کا ہر کوپریٹیف سوسائٹی کا ایک علیدہ سے بائی لاز بنے ہوتے ہیں اور وہ اس بائی لاز کے تحت ہی ریگولیٹ ہو رہا ہوتا ہے تو یہ ڈیفر کر رہا ہوتا ہے ویری کر رہا ہوتا ہے سیچویشن تو سیچویشن موسیقی